القلم اردو سوسائیٹی ہیڈراباد کے زیر احتمام عدبی مشاعرہ و سمینار کا سالار ملت اوڈوٹوریم اردو مسکن قلوت میں مصف اقبال توصفی کے زیر قیادت انعقاد عمل میں آیا اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حصیت سے تلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیرمن عبدالرحی منصاری مصف حسین پروفیسر پدمشری مصطفی حسین پروفیسر بگ احساس پروفیسر محمد نایم الدین کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل رہے اور میں نے کئی لڑھوں کے یہ لوگ ہیں وہ اردو میں شیخ کرنے لگے ہیں اور اردو رسوم ساتھ میں کرنے لگے ہیں اور پھٹ سے اردو کے لئے گورا جائے کرنا ہے اور ہماری ڈرول گواہ تو ہماری ڈرول گواہ میں پچھتے کے سامنے بھی پسکتے ہیں میں انسان جنب آتے تھا انگاریٹو کیا حضرت شاہر آپ جب حضرت شاہر حضرت شاہر حضرت شاہر حضرت شاہر بہت بشکر حضرت شاہر حضرت میں الخلم سوسائٹی کے صدر محترم عالی جناب حاغہ سروس صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر عدبی مشاعرے میں سمینار میں مجھے یہاں پر مدو کیا انہوں نے ماشاءاللہ الخلم سوسائٹی خائم فرمائی نئے چراغ جلاو کے روشنی کم ہے کہ اس زمانے میں اردو مشاعروں کا جو میار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے اور ہمارے آغاشر و صاحب جو ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور انہوں نے جو سوسائٹی خائم کیے اس میں جیسا محترمہ خمر جمالی صاحبہ ہیں اور جو ہے دیگر حضرات ہیں جو خوافی ترین لوگ ہیں مجھے یہ امید ہے کہ الخلم سوسائٹی سے اردو کے فروغ کے لیے اور مشاعروں کے جو ہے جو گرتا و میار ہے اس کو جو ہے اونچا کرنے کے لیے یہ بہت اچھا الخلم سوسائٹی بہت زیادہ کام کرے گی حضرات آج یہاں پر جو سمینار کیا رہا ہے اس میں بھی اردو کے سلسلے میں جو مخالے پیش کیے ہیں جیسا ہمارے آل جناب خمر محترمہ خمر جمالی صاحبہ نصیم الدین فری صاحب اور جو ہے ہمارے دیگر جو ہے پروفیسر انہیں جو مخالے پڑے ہیں ماشاءاللہ وہ شعر و شاعری پر اور اردو کے جو ہے قدیم شورہ سے لے کر جدید شورہ تک وہوں نے جو تحقیقی مخالے پڑے ہیں وہ بہت ہی میاری اور بہت ہی تمام جو ہے خلوم کو انہوں نے ٹھٹا کیا ہے میں تمام لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ ہمارے الخلم سوسائٹی کے ذمہ دار آغاش روز صاحب اور مطرمہ خمر کمالی صاحبہ اور سیکریٹری اور ان کے کارپولان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں